السلام علیکم ہائی گائز کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے ساتھ بہت پیاری سی مزیدار سی اور بہت آسان تیار ہونے والی ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ جی بہت سارے آپ دیکھ رہے ہیں نٹس ہیں یہ سارے ڈرائی فروٹس میں یوز کرنے لگی ہوں اپنے گھجور میں اور یہ جو ڈیٹس ہیں اس کے اندر کی گھٹلی نکال کے میں ان کی فیلنگ کروں گی بہت سارے لوگ ان کے اندر فریش کریم کو بھی یوز کرتے ہیں لیکن میں فریش کریم نہیں پسند کرتی تو خجور کے اندر کی گھٹلی نکال کے ہم جی یہ آلمٹ ہے والنٹ ہے کیشوز ہیں اور یہ سم ریزرز ہیں اور پستاشوز ہیں لیکن پستاشوز تو مجھے زیادہ ایسے کھانے میں اچھے لگتے ہیں تو جی یہ جو ہمارے ڈیٹس ہیں ہماری خجوریں ہیں ان میں میں فیلنگ کر رہی ہوں سب سے پہلے بادام کی آلمٹ کی پھر اس کے بعد ہم دوسری فیلنگ کریں گے کیشوز کی کریں گے اور پھر ریزنز کی والنٹ کی یہ سب اور اب یقین جانے جب آپ روضہ افطار کرتے ہیں اتنی انرجی ملتی ہے ان کو کھا کے اور اتنا اچھا لگتا ہے کہ ایک تو کھانے کو دلی نہیں کرتا دل کرتا ہے سب کھائیں اور ہر ایک فلیور آپ کو ڈیفرنٹ فلیور مل رہا ہوتا ہے تو ہم ان سب کی پہلے فلنگ کر لیتے ہیں اور یہ اتنے مزے کہ اتنے اچھے خستہ تھے کہ آپ بھی جب believe me اب جب آپ یہ use کریں گے تو آپ کو بہت اچھے لگیں گے بہت زیادہ تو ہم چلیں اب سب کی کر لیتے ہیں فلنگ جی تو اس طرح سے ہم ساری سب کی فلنگز کر لیں گے ایک ایک کر کے اور ابھی ہم یہ کیشوز اس میں ڈال رہے ہیں سوری یہ ریزنز ڈال رہے ہیں اور اسی طرح سے سب کی فلنگ ہو جائے گی step by step actually میری family بہت چھوٹی سی ہے تو اس لیے میں تو اتنے ہی بناؤں گی جتنی مجھے ضرورت ہے تو آپ اپنے کسی guest کے لیے اپنے لیے بلکہ میں تو یہ ہوں گی کہ پورے رمضان میں آپ اسی طرح سے خجوریں کھائیں آپ کو بہت اچھی یہ energy ملے گی اور آج کر تو ماشاءاللہ پاکستان میں رمضان بہت اچھا گزر رہے بلکہ پوری دنیا میں رمضان بہت اچھا گزر رہے بہت پیارا موسم ہے اس طرح سے سب کی میں نے فلنگ کر کے پھر میں نے اس کو اوپر سے سیل کر دیا تھا تو یہ دیکھیں بہت مزے کا یہ میری سہری اور افتاری دونوں میں یوس ہوتی ہے آپ ضرور بنائیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا پھر بہت جلد ملتی ہوں کوئی اچھی سی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ جب تک آپ میرے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پہ کلک کر دیں اور پلیز مجھے کمٹس کر کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ میرے کیسا لگا ریسی بھی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے سو سٹے ویڈاس اللہ حافظ بائی مجھے کھنیز مجھے کھنیز موسیقی